اور ایک بات مزید واقعہ کرتاس بیان کر کے حضرت عمر پر نوز باللہ حاصل کرنے کی ناکام کوشش کی جاتی ہیں واقعہ کرتاس کیا ہے اس کے اسباب و علل کیا ہے اس کے معاملات کیا ہیں ذرا پہلے یہ سنیے پھر اس کے بعد اس کا حل سنیے صحیح بخاری میں چھے جگہ امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ المتوفہ دو سو چھپن اجری اس حدیث پاک کو لائے ہیں رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وفاد سے پہلے جمرات کے دن ایک رویت میں بدھ کے دن حضور کی وفاد پیر کے دن ہوئی ہے جمرات جمعہ ہفتہ اتوار پیر پانچ دن پہلے صحابہ اکرام جمع ہے اللہ کا رسول فرماتے ہیں لاؤ کاغذ کلم لاؤ کلم دوات جو اس زمانے کا تھا میں تمہیں ایسی تحریر لکھ دوں تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے جو نائے نائے ہیں وہ دھوڑے ہیں کلم دوات کی طرف عمر فاروق نے روک دیا کہا یا رسول اللہ حسبنا کتاب اللہ ہمارے پاس تو آپ کی دیوئی اللہ کی کتاب کافی ہے رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوایا یہ مجلس برخواست ہو گئی ہے یاروں نے ہاشیہ چڑھایا ہاں ہاں رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم خلافت بلافصل اہلی لکھنا چاہ رہے تھے عمر درمیان میں رکاوٹ پڑ گئے رکاوٹ ڈال دی انہوں نے رسول اللہ نے نہیں لکھ دیا حضور کی نافرمانی کی ہے یہ چند جملے کہہ کر حضرت عمر کی شان گھٹانے کی ناکام کوشش کرنے والو سنو بات کرنا تو پوری کرنا سکھو میں کہتا ہوں جی ہاں رسول اللہ نے کلم دوات مانگا تھا عمر فاروق نے فرمایا تھا ہمارے لئے اللہ کی کتاب کفی ہے تو ٹھیک فرمایا تھا کیوں رسول اللہ کے اوپر عمر فاروق نے ایمان لایا ہے تیس سال رسول اللہ کی کلاس اٹنڈ کی ہے قرآن رسول اللہ سے سمجھا حدیث رسول اللہ سے سمجھی عمر مزاج شنا سے پیغبر ہے رسول اللہ کی فیلنگز جانتا ہے احساس جانتا ہے مزاج جانتا ہے انداز جانتا ہے اطوار جانتا ہے آداز جانتا ہے عمر کا پسا تھا حضور امارا امتحان لے رہے ہیں کیونکہ حضور پاک پر اب سے پچاسی دن پہلے یہ آیت اتر چکی ہے الیوما اتملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دینہ لوگو قرآن تم پر مکمل دین تم پر مکمل نعمت عدواندی تم پر مکمل ہو چکی ہے اب ادائی چیز کی ضرورت نہیں ہے حضور دین پڑھا چکے قرآن دے چکے شریعت سمجھا چکے حدیث واضح کر چکے اب حضور دیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن کے اتمان کے بعد شریعت کے اکمال کے بعد مذہب کے مکمل ہونے کے بعد کیا ان کو کسی نائی چیز کی ضرورت ہے حضور نے امتحان لیا امہ امتحان میں پاس ہوئے ہیں ارض کرنے لگے آپ پہ تو آیا تتری دین مکمل آپ نے فرما دیا مذہب مکمل آپ نے پڑھا دیا اسلام مکمل اب امتحان کیا نائی چیز کی ضرورت نہیں ہمارے لئے وہی قرآن کافی ہے یہ تو ایسے ہیں جیسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جیسے استاد کلاس میں اپنی سٹوڈنٹس کو شاگردوں کو سب کچھ سمجھانے کے بعد کہتا ہے کسی اور چیز دی لوڑے استاد جیسے سب چیز دی پڑھا دیتی ہے دس دیتی ہے اور کس چیز دی ضرورت ہے اکل مند تو یہی جواب دے گا حضرت عمر تو اس امتحان میں فسٹ جویجن پاس ہو رہا ہے ای لول پر پاس ہو رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نافرمانی کیا سنو میں اس اعتراض کی ممانگی بہت دینے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں سنو اگر یہ نافرمانی ہے تو پھر یہ اعتراض تیرے گلے میں فٹ ہوگا میں پوچھنے کی جسارت ورک رکھتا ہوں حضرت عمر باہر کے بندے تھے گھر کے نہیں تھے علیج المرتضہ رضی اللہ عنہ حضور کے گھر کے بندے تھے جب عمر یہاں مجلس سے اٹھ گئے پیچھے پانچ دن حضور پاک دنیا میں رہے علیج المرتضہ رضی اللہ عنہ ساتھ رہے جمع رات جمع ہفتہ اتوار پیر کے دن چاش کے نواز کے وقت تقریباً دس ساڑھے دس بجے اللہ کی رسول کی وفات حضورت آیات ہوتی ہے تو میں پوچھنے کہا کرتا ہوں کیا علیج المرتضہ نے پیچھے حضور سے کچھ لکھوایا اگر لکھوایا تو جرہت کر میدان میں پیش کر لکھوایا تو دکھا سریکی جادن دلی چوبی ساچ تگلی تکھڑا نچ لیا نہ دکھا دلیل کے دنیا میں پیش کر ایویڈنس لا ثبوت لا کہی سے علی نے لکھوایا تو دکھا دو یہ نہ کہنا راوی کہتا ہے آج کل تو راوی سوک چکا ہے آپ نہیں سمجھے راوی کے کنارے جائیں تو صحیح آج کل تو راوی سوک چکا ہے یہ نہ کہنا راوی کہتا ہے ثبوت دکھا دلیل دکھا کیا علی نے لکھوایا تھا آجی نہیں لکھوایا تھا تو پھر یہ جرم حضرت علیج المرتضہ کے متھے مارے گا تو ان کے لئے بھی کہے گا حضور کا نافرمان ہے نعوذ باللہ میں تو تجھے کہنے کی اجازت نہیں دوں گا میں تو تیری اس جرعت کو بتاؤں گا جرعت ہے کیسی حضرت علیج المرتضہ پہ تیری زبان چلی ہم گدی سے باہر نکالیں گے لیکن تو دکھا علی نے لکھوایا کوئی ثبوت نہیں ہے تو پھر اعتراض صرف ایک پہ کیوں ہیں نمبر دو اور اگر نہیں لکھوایا حضور نے نہیں لکھ دیا تو یہ پھر اعتراض اللہ کے رسول پہ آتا ہے سورة مائد آیت نمبر ستہ سٹھ اللہ اعلان فرماتے ہیں یا ایوہ النبی بلغ ما انزل علیکم ربک فا ان لم تفعل فما بلغت رسالت اے پیغمبر جو کچھ ہم نے آپ کو نازل کر کے پڑا سمجھا دیا یہ نبوت کے احکامات مسائل فضائل دلائل امت کو بتا دیں سکھا دیں سمجھا دیں لکھوا دیں اعلان کروا دیں بلغ ما انزل علیکم ربک ان سب چیزوں کی تبلغ کروا دیں فا ان لم تفعل اگر آپ نے یونہ کیا فما بلغت رسالت پھر آپ نے نبوت نہیں پہنچائی اگر تو کہتا ہے کہ یہ حقیقی حکم تھا امتحان نہیں تھا لکھوانا ضروری تھا تو پھر حضور نے نہیں لکھوایا رسول اللہ کو نبی کس مو سے مانیں گا پھر یہ تو نبوت مصطفیٰ پہ حرف آتا ہے رسالت محمدی پہ حرف آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کس بنیاد پہ کہو گے یوں نہ سمجھ کہ تو ایک جگہ سے ہٹ کے پر نالے کے نیچے آکھ ٹھائر جائے گا پھر بارے ڈبل آئے گی ترے اوپر سید علیج المرتضی کی نعوذ باللہ ولایت بھی ختم ہوتی نظر آتی ہے اور رسول اللہ کی نبوت پہ حرف آتا ہے میں علی کو صرف ولی اللہ نہیں سردار ولی اللہ مانتا ہوں رسول اللہ کو صرف نبی نہیں امام علم بھیا مانتا ہوں یہ تب ہو سکتا ہے جب یہ واقعہ امتحان بنے اگر یہ امتحان نہیں بنے گا تو پھر مسئلہ خراب ہے